پوچھا کہ قتل کرنے والا تو جہنم میں جائے سمجھ میں آتا ہے لیکن جو قتل ہوا وہ کیوں جائے گا فرمایا کہ کیونکہ ارادہ اس کا بھی یہ تھا کہ میرا وار چلا تو میں سامنے والے کو مار دوں گا لیکن یہ جب ہے کہ جب کوئی ظلمن نہ مارا جائے محاذ عصبیت یا لسانیت کی بنیاد پر جب لڑائی ہو رہی ہو اگر کوئی دہشتگردی میں مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے اور اس پر شہادت کے دنیاوی حکام بھی جاری ہوں گے اخروی حکام بھی جاری ہوں گے مثال کے طور پر اگر کسی دہشتگرد نے کہیں بم رکھ دیا اور کوئی قتل اس وقت فوراں قتل ہو گیا تو نہ اسے غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے بلکل وہ شہادت کے حکام جاری ہوں گے جو میدان جنگ بھی ہوتے ہیں تو وہ تو ایک بہت بڑا مقام ہے اس کو اس پر خیاس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ظلمن مارا گیا ہے چاہے کسی مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے یا کسی غیر مسلم کے ہاتھوں مارا جائے جی بہت شکریہ اگلا سوال برما سے اشرف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا جاندار چیزوں کے کھلونے گڑیا وغیرہ بچوں کے لیے خریدے جا سکتے ہیں نیز ان چیزوں کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے جاندار جو چیزیں ہیں جن میں تصویر ہے جیسے بچوں کی گڑیا لڑکیوں کی گڑیا ہوتی ہے یا بچوں کے یہ جو کھلونے ہوتے ہیں ہاتھی واتھی یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہیں چاہے وہ بچوں کے کھلونے ہوں یا بڑوں کے لیے کوئی پتلے جیسے دکانوں پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں البتہ یہ جو بچیاں ہیں چھوٹی لڑکیاں ان کی جو گڑیا ہے ان کے لیے گڑیا یعنی صرف بچیوں کے لیے گڑیا اس کی بعض فقہانے گنجائش دیئے مگر فقہ حنفی میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے جو فتوہ جس قول پر ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو باقی کھلونے ہیں ان کی حرمت بہت سخت ہے اور جو بچی کے لیے گڑیا ہے اس کی بھی وہ بھی ناجائز ہے ہمارے فقہ حنفی کے مفتع بھی قول کے مطابق کیونکہ تصویر کے بارے میں وعیدیں اتنی شدید ہیں کہ جن روایات سے بچی کی گڑیے کی یعنی جواز کا کچھ اشارہ ملتا ہے تو وہ فقہہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی واضح روایات نہیں ہیں جن کی وجہ سے تصویر کی جو حرمت ہے وہ ختم ہو جائے اس معاملے میں چونکہ وہ مبہم روایات ہیں لہذا ان کو بنیاد نہیں بنایا گیا البتہ چونکہ روایات ہیں بچی کی گڑیا کے بارے میں تو یہ ان میں اگرچہ واضح نہیں ہے کہ اس گڑیا کی تصویر واضح ہو یا نہ ہو تو اس لیے یہ مسئلہ اختلافی ہے امت میں تو بچی اگر گڑیا سے کھیلتی ہے تو فتوہ تو اسی پر ہے کہ وہ بھی ناجائز ہے مگر وہ اتنا ناجائز نہیں ہے جتنا دوسرے کھلونے یا ان کی جو تصویریں اور وہ لڑکوں کے دی جائیں کھیلنے کے لیے وہ زیادہ اس کا گناہ زیادہ ہے لہذا اس سے بالکل اشتناب کرنا لازم ہے اور ایسے کھلونے دکان پر رکھنا اور ان کو بیشنا بھی ناجائز ہے جی بہت شکریہ اگلی سوال کراچی سے امبرین یہ کرتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ چپکلی کو مارنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے چپکلی کو مارنے کے بعد غسل کی کوئی ضرورت نہیں جی بہت شکریہ کشمیر سے فیصل یونس پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں جو مچھلیاں رکھی جاتی ہیں کیا ان کا پانی ناپاک ہوتا ہے نہیں جو جانور پانی کے اندر ہی رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کی بیٹوں کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جو پانی کے اندر ہی رہنے والے جانور ہیں تو جب تک بہار سے کوئی گندہ کی پانی میں ناپاک ہی نہیں جائے گی حافظ عابد یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مردوں کے لیے بالرنگ نہ صحیح ہے چالیس سال کی عمر کے بعد مرد ہو یا عورت اس کے لیے کالا رنگ استعمال کرنا ناجائز حرام ہے اور چالیس سال سے پہلے مرد ہو یا عورت اس کے لیے کالے رنگ کا استعمال کی گنجائش ہے چالیس سال کے بعد کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت اس میں مردوں یا عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے چالیس سال کے بعد آپ بلیک کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ ہم آئی بروز نہیں بنواتیں کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے البتہ ہم تھوڑی خوبصورتی کے لیے زائد بالوں پر بلیچ کر لیتے ہیں کیا ایسا کرنا سہی ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلیچ کر لیتے ہیں تو بلیچ کرنے سے کیا ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے اگر وہ وائٹ ہو جاتے ہیں کلر ان کا ایسا ہو رہا ہے کہ وہ نظری نہیں آتے دیکھنے میں تو میں نے تو تلاش کیا مجھے کہیں اس کا جزیہ نہیں ملا لیکن یہ پھر بالوں کو کلر کرنے میں آئے گا تو بالوں کو بلیک کلر کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ بلیچ کرنے سے وہ بال اس جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ اسی بال توڑنے کے حکم میں ہی ہیں وہ بھی ناجائز ہے اگلا سوال اقرام ملتان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورتیں غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ استعمال کر سکتی ہیں؟ جائز ہے مگر خواتین کے لیے بلیڈ استعمال کرنا بالوں کو صاف کرنے کے لیے مکروع اور ناپسندیدہ عمل ہے خلاف سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو بال صاف کرنے کے لیے جسی اس کو سنت قرار دیا وہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے پاورڈر ہے یا کوئی بھی ایسی کریم وغیرے کے ذریعے بال صاف کیے جائیں یہ اگلا سوال اٹک سے عبداللہ پوچھ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں شری پردے کی تفصیل بتا دیں دیوان عورت کے لیے جوائنٹ فیملی میں بھی پردہ فرض ہے اور چہرے کا پردہ بھی فرض ہے اس پر البتہ کپڑوں کا پردہ کرنا بہت مشکل ہے جوائنٹ فیملی میں اگر سب اکھٹے رہتے ہیں کپڑے کو پردہ فرض نہیں ہے ایسی صورت میں اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں کوئی خاتون پردہ کرتی ہیں تو بالکل کمرے میں بند ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آواز کبھی پردہ ہے جس کی وجہ سے جو گھر کے اجتماعی نظم میں پھر بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں کھانا پکانا یا ظاہر ہے جب سب مل کے رہتے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنی پڑتی ہے تو وہاں یہ گنجائش ہے فغاہ نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بات بھی کر سکتی ہے دیور سے پردے کے پیچھے اور اگر سب اکھٹے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں جیسے ایک ہی میس پہ یا ایک ہی دسترخان پہ سب کا کھانا کھانے کا معمول ہے جیسے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ سب بیٹے اور بہویں ایک ہی جگہ بیٹھیں تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ یعنی جو خاتون پردہ کر رہی ہیں تو وہ اسی روہ میں بیٹھیں جس روہ میں دیور بیٹھا ہوا ہے درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں تاکہ دیور کی نظر چہرے پہ نہ پڑے دیور کو بھی چاہیے کہ احتیاط کریں تو اس طرح سے یعنی اگر گھروں میں چھوٹا گھر ہے یا بڑی فیملی ہے یعنی بالکل یہ اپنے آپ کو چھپانا بہت مشکل ہو رہا ہے تو اس طرح سے پردہ کیا جا سکتا ہے یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ایسے نہ بیٹھا جائے بالکل آمنے سامنے کہ دیور کی نظر بھابی پہ پڑھ رہی ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے اور بے تکلف نہ ہوا جائے جیسے بعض خاندانوں میں دسور ہے دیور بھی جوان ہے بھابی بھی جوان ہے اور خوب کہہ کے سامنے بیٹھ کے لگا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے کوئی ضرورت کی بات ہو تو کی جا سکتی ہے سفر سے واپس آئیں تو سلام بھی گیا جا سکتا ہے خیریت بھی ایک دوسرے کی پوچھی جا سکتی ہے اور کھٹے بیٹھ کے یعنی یہ کی دسترخوان پہ کھانے کی بھی گنجائش ہے لیکن میں نے بتایا کہ آمنے سامنے نہ ہوں تو جن سے پردہ ہے وہ نامحرم تھوڑا سا فاصلے پر ہوں اور یعنی بالکل چہرے پہ نظر نہ پڑے ایسی ترتیب سے بیٹھا جائے تو یہ انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے اور امام یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے کہ خواتین جو آٹا وغیرہ گوننے کے لیے برتند ہونے کے لیے اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں تو اس پہ اگر کبھی نظر پڑ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ معاف ہے کیونکہ خواتین کو یہ ضرورت ہے کہ اپنی آستینیں اوپر کرنی پڑتی ہیں کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں کھانا پکانے کے لیے برتند ہونے کے لیے تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اس کی بھی گنجائش ہے کہ ضرورت سے اگر وہ اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں تو اس گنجائش پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ اگلے سوال ڈیرہ غازی خان سے محمد طاہر کا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ رسم و رواج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے وضاحت فرما دیں ان کے سوال بہتی مبہم ہے کہ رسم و رواج کی رسم و رواج کچھ تو ایسی ہیں جو سنت نہیں ہیں لیکن اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں تو اس پر تو بدت کا گناہ ہوگا کچھ رسم و رواج ایسی ہیں کہ جن سے یعنی جیسے نکاح کی رسومات ہیں یا میت کی رسومات ہیں اس کو لوگ دین تو نہیں سمجھتے لیکن وہ ایسی رسومات ہیں کہ ان کی وجہ سے مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے اور شادی بیاں بھی مشکل ہو گئی یعنی امنا اور بچوں کی پیدائش کے موقعے پر جو رسومات ہوتی ہیں یعنی پیدائش بھی مشکل پھر شادی بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل تو آج کل خرچے کے بغیر لوگ کوئی کام نہیں کر رہے تو ایسی رسومات جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی مشکلات میں پڑھ رہے ہوں تو وقتی طور پر مزہ تو بہت آتا ہے ان رسومات میں یعنی جیسے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسومات ہیں وزہ تو بہت آتا ہے لیکن اس کا معاشرے پہ منفی اثر پڑھ رہا ہوتا ہے لوگ تنگ آ رہے ہوتے ہیں تو ان رسومات کو وہ بھی ناجائز ہوں گی ان پہ بھی گناہ ملے گا کیونکہ شریعت کبھی بھی ایسی کوئی وقتی انٹرٹینمنٹ کو پسند نہیں کرتی جس کی وجہ سے معاشرے پہ منفی اثرات پڑھ رہے ہیں اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی رسم ہے جس سے نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے اور نہ لوگ اس کو سننا سمجھ رہے ہیں تو وہ اصل ہر چیز میں عباحت ہے وہ جائز ہے اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے اگر ان کو کوئی خاص رسم پوچھنی ہے تو یہ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نفلی قربانی میں ایک حصے میں دو آدمی شریک ہو سکتے ہیں نہیں قربانی چاہے نفلی ہو یا واجب ایک حصہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتا ہے دو شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا اب ہم اگلے چند سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں مفتی صاحب آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سنت غیر معقدہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو سنت معقدہ کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جیسے کہ سنت معقدہ میں چاروں رکعت میں سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا لازم ہے تو غیر معقدہ میں بھی ایسا ہے البت یہ ہے کہ سنت غیر معقدہ جس کو نوافل کہا جاتا ہے عام زبان میں تو اس میں پہلے قادہ میں اگر درود شریف پڑھا جائے اور تشہد سے آگے کچھ دعائے بھی پڑھی جائے تو اس سے سجدسہ ہوا لازم نہیں ہوتا بلکہ بعض فقہہ نے تو یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے قادہ میں بھی تشہد درود اور پوری دعائے پڑھ کر پھر باقی دو رکعتوں کے لئے کڑا ہوا جائے نوافل میں تو جبکہ سنت معقدہ میں اگر تشہد سے آگے درود شروع ہوا اور آگے اللہم صلی علیہ محمد تک پڑھا گیا تو پھر اس پہ سجدسہ ہوا لازم ہے تو اس حکم میں فرق ہے باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے نیت کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے اس لئے کہ نیت دونوں کی اگر مطلق نماز کی نیت کی جائے تو نوافل بھی اس سے آدھا ہو سکتی ہے سنت معقدہ بھی آدھا ہو سکتی ہے یہ اگلا سوال بدر عالم انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں کیمیکل سے مستقل واسطہ رہتا ہے حفاظت کے غرض سے ماسک پہنتا ہوں کیا نماز کے وقت اسی پر سجدہ کر سکتا ہوں یا نہیں جبکہ اس کی وجہ سے ناک اور زمین کے درمیان ماسک کا کپڑا آ جاتا ہے بس ویسے نماز کے وقت ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ماسک اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور نماز میں انسان کو وہی لباس پہننا چاہیے جس میں وہ عام مجمع میں جا سکے اور ایک عام استعمال کے چیز ہو ماسک چونکہ ایسی چیز نہیں ہے خاص مواقع پر استعمال ہوتا ہے تو بہتر تو بارحال یہ نہیں ہے کہ ماسک کے ساتھ نماز پڑھی جائے البتہ اگر پڑھ لی تو اس وجہ سے جو انہوں کے ذہن میں ایک شبہ ہے کہ سجدہ زمین پر نہیں لگے گا ماسک کا درمیان میں حائل ہوگا تو اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑھتا نماز پر نماز ہو جائے گی البتہ بہتر بارحال یہ نہیں ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال سید عبید مردان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سیاست کی یہ لفظ واضح نہیں ہے ٹوپیوں میں نماز جائز ہے مطلب ان کا بزار یہ ہے جیسے کہ سیاسی جماعتیں مختلف چیزیں بطوری نشان بناتے ہیں بھیج اور قلم وغیرہ تو ٹوپیہ بھی بعض جماعتیں بنا لیتی ہے ان کا نام لکھا ہوتا ہے اور ان کے جھنڈے کا رنگ وغیرہ تو اس میں بھی یہی ہے جو ماسک کے حوالے سے میں نے جو اصول بتایا کہ نماز اسی لباس میں پہننا چاہیے جس میں آدمی عام مجمع میں جا سکتا ہے اور عام استعمال کا لباس ہو اس میں کوئی بہت زیادہ انفرادیت نہ ہو اور ایک اچھمبہ پن اس میں نہ ہو تو سیاسی جو ٹوپیہ ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی ہر وقت ہر بھاوقار مجمع میں پہن سکے تو بہتر تو بارحال اس میں بھی یہ نہیں ہے لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا جائز ہے جی اگلی سوال احمد زیہ اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ مغرب کی نماز زیادہ سے زیادہ کتنی تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں بس مغرب کے حوالے سے تو اصول یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو اتنا باعث سواب ہے اور جلدی کی مقدار یہ ہے کہ ازان اور اقامت جو نماز کیلئے ہے اس کے درمیان تین مختصر آیتیں پڑھنے کا جو دورانیاں ہیں اتنا فاصلہ ہو بس اس سے کم بالکل متصل کرنا بھی خلاف مستحب ہے کہ ادھر ازان تو ادھر فوراں نماز درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے لیکن وہ تھوڑا وقفہ جو ہے وہ تین آیت کے بخدر ہیں اب اس سے زیادہ جتنا بھی وقفہ آتا جائے گا تو وہ خلاف مستحب ہوگا اور اگر یہ وقفہ اتنا بل جائے کہ اندیرہ ہو جائے گہرہ اندیرہ اور اس میں ستارے نظر آنے لگے پھر تو مکروع تحریمی ہے حرام ہے تو بہرحال یہ خلاف مستحب ہے تاخیر جتنی بھی ہے البت اگر کسی جگہ کسی خاص حضر کی وجہ سے تاخیر ہو جائے جیسے کہ رمضان میں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکے کہ یہ تاخیر سستی کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے نہیں یہ ایک معقول عذر کی بنیاد پر ہے تو پھر اس کی گنجائش ہوگے لیکن وہ تاخیر اس حد تک نہیں ہونے چاہیے کہ گہرہ اندیرہ ہو اور ستارے نظر آنے لگے اس سے پہلے پہلے نماز پڑھنی چاہیے اور کوشش تو بہرحال یہی ہے معمول جو بنانا ہے وہ یہ ہے کہ جلدی پڑھی جائے جی اگلی سوال عاصم خان پوچھ رہے ہیں کہ عیشہ کا آخری وقت بیان کر دیں عیشہ کے وقت میں تین درجات ہے ایک تہائی رات کے اندر اندر پڑھنا یہ تو مستحب ہے اور بہتر بارحال یہ ہے کہ ایک تہائی رات تک مؤخر ہو لیکن اتنی تاخیرہ اگر مشکل ہے تو ایک تہائی رات کے اندر پڑھنا بھی یہ کافی ہے اور مستحب درجہ یہ ہے ایک تہائی کے بعد آدھی رات تک یہ مباح وقت ہے اور آدھی رات کے بعد مزید تاخیر نماز کو مکروح بنا دیتی ہے تو آدھی رات سے جو زائد تاخیر ہے اس سے اجتناب ضروری ہے اس سے پہلے پہلے نماز پڑھی جائے یہ تو مکروح و مستحب وقت کی بات ہے باقی جو جو جواز کی جہاں تک بات ہے کہ عشاء کی نماز کب تک پڑھنا کافی ہے اور جائز ہے تو وہ صبح صادق تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے تو اگر کسی نے صبح صادق سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لی ہے تو اس کے ذمہ سے فرض ساقت ہو گیا ہے اس میں فرضوں اور ویتروں کا تھوڑا فرق ہوگا مباق کے حوالے سے مستحب کے حوالے سے بس ویتر تو فرض کے تابع ہے تو اگر فرض جس وقت میں مکروح ہے تو ویتر البتہ یہ ہے کہ ویتر کو اگر کوئی مؤخر کرے تحجد کے ساتھ پڑھنے کے لیے اور فرض اس کے ساتھ مؤخر نہ کریں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا اگلے سوال نور محمد سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جو آدمی مالدار نہیں ہے اگر اس نے حج کر لیا تو مالدار ہونے کے بعد اس پر حج فرض نہیں ہوگا کیا یہ بات صحیح ہے بس اس تعبیر سے تو صحیح نہیں ہے البتہ یہ اصول ہے کہ جس آدمی پر حج فرض نہیں ہے اگر اس نے حج کر لیا اور حج کرتے وقت یعنی حرام بانتے وقت اس نے نفل کی خاص نیت نہیں کی کہ میں یہ نفل ہی حج کر رہا ہوں ایسا اس نے نہیں کہا نیت ایسی نہیں کی بلکہ مطلق حج کی نیت کی یا فرض کی نیت کر لی تو پھر اس کا فرض حج بھی ادا ہو گیا اگر بعد میں یہ مالدار ہو بھی جائے تو اس پر دوبارہ حج کرنا لازم نہیں ہے البتہ اگر نفل کی تعین کے ساتھ کر لے کہ میں نفل ہی حج کر رہا ہوں تو پھر جب یہ مالدار ہوگا تو پھر دوبارہ اس پر حج فرض کرنا دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوگا بلکہ صرف یہ غریب کی بات نہیں ہے اگر مالدار آدمی جس پر حج فرض ہے اور وہ حج کے لیے جائے اور وہ بھی نفل ہی کی نیت کر لے تو اس کا بھی حج فرض نہیں ہوگا حج فرض اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا تو اس پر ہے کہ اس نے نیت کون سی کی ہے جی اگلا سوال محسن اعجاز میلسی سے پوچھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی سعودیہ میں مقیم ہیں کیا وہ حج کے مہینوں میں عمرہ کر سکتے ہیں اگر وہ عمرہ کر لیں اور پھر حج بھی کر لیں تو ان پر دم ہوگا یا نہیں جی اگر حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا جائے اور حج بھی کر لیا جائے دونوں کو ایک مطلب سال میں جمع کیا جائے تو اس حج کو حج تمتو کہا جاتا ہے اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمرہ کرتے وقت ہی نیت ہو کہ اس کے بعد میں حج کروں گا اگر عمرہ کر لیا اور اس وقت ارادہ نہیں تھا اور بعد میں حج کر لیا تو بھی وہ حج تمتو ہی ہے اور حج تمتو میں جو دم شکر ہے قربانی وہ لازم ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ لازم ہوگا تو یہ دم کوئی جنایت والا دم نہیں ہوگا شکرانے کا دم ہوگا اگلا سوال ممبئی سے حافظ محمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ حج کے پانچ دنوں میں عورت کو حیز آ گیا تو کیا کیا افعال ادا کر سکتی ہے کیا نیز کیا اس پر دم آئے گا بس حیز کی وجہ سے جو عبادات مسجد کے اندر سے متعلق ہے اور جو وہ ایک ہی ہے تواف تو انہیں حج کے حوالے سے تو وہ جو ہے نہ وہ نہیں کر سکتی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کر سکتی ہے سائی کر سکتی ہے منا مزدلفہ رمی اور جتنی بھی چیزیں ہیں وقوفہ رفات وغیرہ سب کر سکتی ہیں البت تواف نہیں کر سکتی تو اگر تواف زیارت کے وقت میں یہ حیز کا ایام شروع ہو جائے تو اس میں اتنی شریعت نے گنجائش دی ہے کہ پاک ہونے تک یہ تاخیر کر لے اگرچہ ایام نہر جو تین دن ہے اس سے زیادہ وقت بھی گزرے ان کی پاکی میں تو بھی کوئی اس تاخیر کی وجہ سے کوئی الگ سے دم لازم نہیں ہوگا البت آج کل ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ خاتون کو ادھر حیز شروع ہوتا ہے ادھر ان کے فلائٹ کا وقت ہوتا ہے اس میں تاخیر ممکن نہیں ہوتا تو اس وقت کے لیے پھر ایک خاص فتوہ ہے الگ سے اگر کسی کوئی صورتحال در پیش ہو تو الگ سے پوچھ لیں جی بہت شکریہ اگلا سوال لاہور سے بنت صدیق کر رہی ہیں کہ کیا کمیٹی ڈالنا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ کمیٹی نہ ڈالی جائے کیا یہ بات صحیح ہے بس کمیٹی میں واقعی اگر نیت یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہے اس کا تعاون کیا جائے اور اس میں جو قرآندازی ہے وہ ایسا لازم نہ سمجھا جائے کہ جس کا قرآن نکلے ضرور وہی لے گا اور دوسرا جتنا بھی مجبور ہو وہ نہیں لے سکتا اس طرح کی قفیت نہ ہو بلکہ محض آسانی کے لیے اگر کوئی زیادہ مجبور سامنے آئے اور اس کی مجبوری بلکل واضح ہو اس پہ کوئی بدگماری نہ کی جا سکتی ہو تو پھر اس کو ترجیح دی جائے اور تعاون ہی کی نیت سے ہو اور اس میں یہ بھی ضروری نہ ہو کہ ہر آدمی بلکل آخر تک رہے درمیان میں نکلے اور اس نے اگر کچھ لیا ہے تو واپس کریں یہ بھی لازم نہ ہو تو پھر جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اگلی سوال گجرہ والا سے محمد عمران پوچھ رہے ہیں کہ پڑھنے والے بچوں سے فائن لینا کیسا ہے جرمانہ کسی سے بھی لیا جائے خواہو شاگرد ہو یا کوئی اور ہو تو سب کا حکم ایک ہی ہے کہ وہ ناجائز ہے البتہ اگر وقتی طور پر کسی سے کچھ رقم لی جائے تاکہ وہ دباؤ میں آئے اور بعد میں کسی موقع پر اس کو واپس کیا جائے اور لیتے وقت اس سے یہ نہ کہا جائے کہ یہ میں آپ کو واپس کروں گا تو اس سے وہ مقصد بھی حاصل ہوگا اور بعد میں رقم کی واپسی بھی اس کو ہو جائے گی تو رقم کا حرام استعمال بھی نہیں ہوگا یہ ایک سوال ابھی لائیو پوچھا گیا ہے کہ آج چاند گرہن ہے تو اس حوالے سے کیا کرنا ہوگا بس اس حوالے سے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ یہ جو چاند گرہن ہے یا سورج کا ہے یہ اللہ کی جو قدرت کی کرشمیں اور علامات ہیں اس میں سے ایک علامت ہے اور اللہ نے اپنے قدرت کا مظاہر کیا ہے کہ اس نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں اتنی بڑی چیزیں بھی بے نور ہو سکتی ہے تو اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بائید نہیں ہے تو ہمارا جو معاخضہ ہے اللہ کے لئے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے جب اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ کر سکتے تو ہمارے گناہوں پر ہمارا معاخضہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ اس کو سمجھا جائے اور اللہ کی قدرت کا اس سے استحضار کیا جائے اور اگر دو دو رکعت نفل پڑا جائے اس صورت میں تو یہ بھی مستحب ہے اس طرح کرنا چاہیے جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا اب ہمارے چند سوالات مفتی عمران مجید صاحب سے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی الگ الگ ممالک میں ہوں تو ان کا نکاح موبائل فون پر ہونا صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح کے منعقد ہونے کے لئے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ نکاح کی جانبین میں سے کسی ایک جانب کی طرف سے پیشکش کی جائے اور دوسری جانب سے اس کو قبول کیا جائے اور اس پیشکش اور اس قبول کو جو دو گواہ ہیں نکاح کے وہ سن رہے ہوں یہ بنیادی شرط ہے اگر اس میں سے کچھ ایک بھی نہ ہو تو نکاح منعقد نہیں ہوتا فون پر جیسے انہوں نے ذکر کیا یہ شرط پوری نہیں ہوتی کہ دو لوگ جو نکاح کے گواہ ہوں اور اس مجلس میں موجود ہوں جس میں ایک طرف سے پیشکش اور دوسری طرف سے قبول کیا جا رہا ہے تو یہ شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے یہ نکاح نہیں ہوگا البتہ اگر یہ صورت پیش آ رہی ہو کہ دو الگ ممالک میں لڑکا اور لڑکی ہیں تو پھر کوئی ایک دوسرے ملک میں اپنا وقیل مقرر کرے اور پھر وہ وقیل وہاں پر جا کر اس کی طرف سے پیشکش یا دوسرے کی طرف سے پیشکش کو قبول کرے تو نکاح منعقد ہو جائے گا جی بہت شکریہ اگلی سوال کشمیر سے نگہت کا ہے کہ ایک عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا اب وہ اپنے بیٹے کا نکاح اس کی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتی ہے جو رشتے میں اس کا رضائی چچا ہے لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں نے اس کو دودھ پلایا تو اس کی عمر دھائی سال تھی کیا اس کی بات پر یقین کر کے ان کا نکاح کیے جا سکتا ہے دیکھیں یہاں پر دو تین باتیں اہم ہیں ان کی طرف میں تھوڑا سی توجہ دلانا چاہوں گا پہلی بات ہے کہ مدت رضاعت کتنی ہے تو وہ کمری لحاظ سے دو سال کی عمر تک پچھا اگر دودھ پیتا ہے کسی کا تو اس مدت میں رضاعت خرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر پیتا ہے تو اس سے ثابت نہیں ہوگی دوسری بات کے جو یہ کہہ رہی ہے کہ صرف ایک عورت کہہ رہی ہے تو دیکھیں جس طرح عام ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کے ثبوت کے لیے شرعی گواہی یہ ہے کہ ایک دو مرد ہوں عادل یا ایک مرد اور دو عورتیں یہ سب عادل ہوں اگر تو پھر اس چیز کو شرعنبی ثابت مانا جاتا ہے یہی قانون ثبوت رضاعت کے لیے بھی ہے لہذا اگر صرف ایک عورت یہ بات کہہ رہی ہے چاہے وہ پلانے والی ہی کیوں نہ ہو تو شرعن رضاعت کا ثبوت یعنی ایسا ثبوت جس کو اب کورٹ میں اپروف کر سکیں اور اس کی وجہ سے پھر شریع احکام لاغو ہوں یہ نہیں ہوتے صرف ایک عورت کے کہنے سے اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یعنی ایک اور عورت اور ایک مرد آ گیا تو پھر نساب پورا ہو جائے گا اور رضاعت ثابت ہوگی اور پھر اس کی ویسے حرمت بھی ہوگی یہ ان کے رضای چچا کی اپنی بتیجی سے رضای بتیجی سے نکاح کی بات کر رہے ہیں تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا لیکن اگر نساب شہادت پورا نہیں ہوتا تو پھر حرمت رضاعت بھی ثابت نہیں ہوگی لیکن ایک تیسری بات جو ابو دعود کی روایت ہے کہ حضرت اقبہ بن حارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بنت ابھی احیاب سے نکاح ہوا تو جب نکاح ہو گیا تو پھر ایک عورت سیاہ فام عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تو اقبہ بن حارس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ بات اس نے کہی ہے اور وہ اکیلی عورت ہے تو چونکہ نساب پورا نہیں تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضان اور ایک فیصلے کے طور پر کوئی فیصلہ نافذ نہیں فرمایا بلکہ کہا آپ نے فرمایا کہ کہ اب تم اس عورت کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو جب ایک دفعہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ تم دونوں اب اس میں رضائی بہن بائی ہو اقبہ بن حارس فرما دے ہیں کہ میں دوبارہ گیا میں تیسری دفعہ بھی گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے آخر میں آپ نے فرمایا کہ تم اس عورت سے الگ ہو جاؤ تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ اگر ایک عورت یہ کہہ رہی ہو تو اگرچہ قانون اور شریع قانون کے اعتبار سے تو ہم حرمتِ رضاعت کو ثابت نہیں مانیں گے لیکن چونکہ ایک بات کہہ دی گئی جیسے کہ حدیث میں بھی ذکر ہے تو پھر ان کا آپس میں اکٹھے رہنا اور پھر اس بات کو پی جانا یہ بہت مشکل ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ نکاح بھی نہ کیا جائے تو اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا پھر مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر کر لیا جائے گا تو اندیشہ ہے کہ مسائل ہوں گے لیکن اس کو حرام نہیں کہا جائے گا جب تک ایک عورت گھائی دے رہی جی بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے کا اگلا سوال عبدالقدیر صاحب کا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بیوہ عورت کے عدد چار ماہ دس دن ہے اور اسے سوگ کہا جاتا ہے جبکہ حاملہ کے عدد وضع حمل ہے اگرچہ وہ شوہر کی تدفین سے پہلے ہی ہو جائے تو کیا اس دوسری عورت میں دوسری صورت میں عورت کے لئے سوگ نہیں ہوگا سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے عدد کے حکام بیان فرمائے اور جو جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کے بارے میں اور بلکہ وہ حاملہ ہو جب جب حاملہ ہو اور عورت اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدد وضع حمل ہے یعنی جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدد ختم ہو جائے گی دوسری بات یہ سمجھ نہیں کیا کہ سوگ کے حکام عدد کے اندر واجب ہوتے ہیں تو اگر عدد گزر جائے تو پھر سوگ کے حکام بھی نہیں رہتے یہی وجہ ہے کہ اگر اس کا وضع حمل ہو گیا چاہے ابھی کچھ ہی وقت گزرا ہے اس کے میاں کو فوت ہوئے تو اب وہ دوسری جگہ نکاح بھی کر سکتی ہے تو جب عدد گزر گئی تو پھر سوگ کے حکام بھی باقی نہیں رہیں یہ اگلا سوال ملائشیا سے بشیر احمد پوچھ رہے ہیں کہ اگر قربانی کرنے والا شخص آخری دس دنوں میں ناخن یا بال کٹوائے تو کوئی گناہ ہوگا یہ نہیں میرے خیال میں کئی مرتبہ یہ جواب دیا جا جگہ ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مستحب عمل ہے اور مستحب کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو اس کو ثواب اور عجر ملے گا نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی یہ بال کٹوائے لیتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے ہاں اگر نہیں کٹواتا تو پھر اس کو عجر ملے گا بشرتے کے چالیس دن نہ ہو گئے جی اگلا سوال بنت صلاح الدین کراچی سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا حقیقہ نہ کرنے سے اولاد پر مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں کیا جو اولاد بالے ہو گئی ہو اس کا حقیقہ کرنا ضروری ہے اور وہ حقیقہ بچوں کے ذمہ ہوگا یا والدین کے یہاں بھی جو حقیقہ کی بات یہ بھی ایک مستحب عمل ہے اگرچہ اس کی حدیث میں فضیلت آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابو دعوت کی روایت ہے کہ کل غلام رہین یہ عقیقہ دی کہ ہر جو بچہ ہے وہ اپنے عقیقے کے بدلے مرہون اور گروی رکھا ہوا ہوتا ہے تو یعنی جس طرح آپ کسی گروی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ اس کو چھڑوانا لیں تو اسی طرح گویا کہ ایک بچہ بھی گروی ہوتا ہے تو عقیقے کے ذریعے سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ایک تشبیح دی گئی ہے اور اس سے مقصد یہ ہی تھا کہ اس پر ابھارا جائے لیکن یہ اس کا حکم مستحب کا ہے اور اگر یہ کر لیا جائے تو یہ اچھی چیز ہے اس پر عجر بھی ملے گا تو لہٰذا یہ کسی پر لازم نہیں ہے یہاں پر جیسے انہوں نے کہا کہ اگر والدین میں سے کس پر لازم ہے کسی پر لازم نہیں ہے اگر جس کی استطاعت ہے وہ کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص بڑا ہو گیا ہے بالے ہو گیا ہے بلکہ جوان ہو گیا ہے تو تب بھی اگر اس کا حقیقہ نہیں ہوا اور وہ اب کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے کیا جا سکتا ہے البتہ اگر پہلے حقیقہ ہو چکا ہے اب دوبارہ حقیقہ کرنا مسنون نہیں ہے مسنون حقیقہ صرف اور صرف ایک مرتبہ ہے تو البتہ یہ کسی پر لازم نہیں ہے اور یہ جو بات کیئی ہے کہ اس سے بلائیں آتی ہیں اگر نہ کیا جائے تو یہ تو مستحب کے فلسفے کے ہی خلاف ہے کیونکہ مستحب عمل ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کو کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے تو اب یہ کہنا کہ ایک چیز کا شریعت نے اختیار بھی دیا اور پھر نہ کرنے پر مصیبتیں بھی آ جائیں تو یہ بالکل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے نہ کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کرنا چاہے جس کے پاس استطاعت ہو وہ کر سکتا ہے ذمہ داری والدین کی ہے نہیں ان کی بھی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ مستحب عمل ہے اور والدین کے پاس بھی اگر گنجائش ہے تو وہ بچے کی پیدائش پر کر لیں اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں بچہ بعد میں بڑا ہو کر خود کرنا چاہے کر لے نہیں کرنا چاہے تو پھر بھی اس کو اجازت ہے جی بہت شکریہ اگلے سوال یہ ہے کہ کیا ڈائمنڈ پر زکاة ہے ہم نے سنا ہے کہ زکاة نہیں ہے کیا یہ درست ہے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں اس پر زکاة ہے ہی ہے اس میں نیت کا عمل لخل نہیں ہوتا جیسے سونا ہے چاندی ہے یا نقدی ہے ان میں نیت کارگر نہیں ہے بس اگر کسی کی ملکیت میں ہیں اور دوسری شرائط پوری ہیں تو زکاة ہے البتہ جو چوتھی کیٹیگری ہے زکاة کے اموال میں وہ مال تجارت ہے اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کوئی ایسی چیز جس کو اگر آپ بیچنے کی نیت سے خرید لیں تو اس پر زکاة آئے گی اگر اس پر زکاة نہیں آئے گی تو اب ڈائمنٹ بھی اس کیٹیگری میں تو آ سکتا ہے کہ اگر اس کو بیچنے کی نیت سے خرید ہے تو پھر زکاة آئے گی اگر ایسا نہیں ہے اور تو پھر اس پر زکاة نہیں ہوگی جی بہت شکریہ اگلے سوال انڈیا سے فاطمہ پوچھ رہی ہیں کہ اثر کی دوسری رکت کے بعد تشہد پڑھنا بھول گئی اور تیسری رکت کے لیے کھڑی ہو گئی پھر یاد آنے پر تیسری رکت کے بعد سلام پھرنے کے بعد سجدہ صحف کر لیا کیا اس طرح نماز ادا ہو جائے گی یا اس کو لوٹانا ہو گا اس کا شورٹ جواب تو یہ ہے کہ اس کو لوٹانا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دوسری رکت کا تشہد چھوڑ دیا اور پھر تیسری رکت میں جان بوجھ کر تشہد پڑا تو حصول یہ ہے کہ جو فرائز ہیں جیسے ہر رکت کا قیام یہ فرض ہے تو نماز میں فرض کو مؤخر کرنے سے سجدہ صحف واجب ہوتا ہے کیونکہ سب فرضوں کو آپ اس میں ایڈجیسنٹ اور ملا کر رکھنا یہ واجب ہے اور اس میں بلا ضرورت تاخیر ڈالنا یہ واجب کے خلاف کام کرنا ہے یہ اگر بھول کر ہو تو پھر تو سجدہ صحف سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ کام جان بوجھ کر کیا جائے تو پھر سجدہ صحف سے نماز ٹھیک نہیں ہوتی وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور اس کا پھر اعادہ کرنا پڑتا ہے یہاں پر بینوں نے ان پر تیسری رکت کے بعد یہ فرض تھا کہ یہ چھوٹی رکت کے لیے کھڑے ہوں اور یہ واجب تھا کہ دونوں کو ملا کر پڑیں بیچ میں کوئی خلل نہ ڈالیں اگر یہ بھول کر تشاہد پڑتی تو پھر تو چونکہ واجب کو بھول کر چھوڑنے سے سجدہ صحف سے وہ جو نقصان ہوتا ہے پورا ہو جاتے لیکن انہوں نے جان بوجھ کر بیچ میں تشاہد پڑا اور واجب کو چھوڑا تو لہٰذا ان کی نماز نہیں ہوگی یہ اعادہ اس کا کرنا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کہ مکروع تحریمی ہوتی ہے لیکن وہ اس کا بہرحال اعادہ کرنا پڑتا ہے اور اصل طریقہ یہ ہے کہ جب تشاہد چھوڑ جائے تو پھر اس کو پھر رہنے دیا جائے پھر آخر میں جب آپ کیونکہ وہ تشاہد خود بھی واجب تھا تو واجب بھول کر چھوٹا ہے تو آخر میں سجدہ صاحب سے نماز ٹھیک ہو جائے گی جی بہت شکریہ اگلہ سوال یہ ہے کہ عیشہ کی دوسری راکت میں دوسری اور تیسری راکت کے شک ہوا زیادہ ذہن تیسری پر تھا اس لیے سورہ فاتح کے ساتھ سورہ نہیں ملائی اور اس راکت کو تیسری سمجھ کر ایک راکت اور پڑی اور قادہ پر بیٹھی تو خیال ہوا کہ وہ تیسری نہیں دوسری تھی چنانچہ پھر تشاہد پڑھ کر ایک اور راکت پڑھ کر سجدہ صاحب کر لیا اب اگر آخری راکت پانچویں کے بجائے چوتھی بنی تو تلاوت صرف پہلی راکت میں ہوئی ہے پانچویں میں کیا نماز درست ہو گئی یا نہیں یہ نماز ان کی ہو گئی اس کی وجہ یہاں پر بھی انہوں نے ایک واجب کو چھوڑا کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ یہ چار رکھتے تھیں اور تلاوت جو انہوں نے صورت ملائی ہے تو وہ صرف دوسری راکت میں پہلی میں ملائی ہے دوسری میں نہیں ملائی اگر ہم یہ مان بلیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان کا ایک واجب چھوٹا ہے لیکن بھول کر چھوٹا ہے جیسے ابھی میں نے پچھلے سوال میں بھی تفصیل سے بتایا کہ واجب جب نماز کے اندر چھوٹا ہے اور بھول کر چھوٹا ہے تو سجدہ صاحب سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی پہلے تو ان کا زن بدلتا رہا پہلے زن غالب کچھ تھا پھر کچھ تھا لیکن جس کو بھی لے لیا جائے جو واجب بیچ میں چھوٹے ہیں وہ بھول کر چھوٹے ہیں جان بوجھ کر انہوں نے نہیں چھوڑے تو اس لیے سجدہ صاحب سے ان کی نماز ہو جائے گی تو ان کو اگر کبھی ویسے شک ہوا کرے تو پھر یہ کیا کرے ہاں اس طرح اگر شک ہو تو پھر جیسے انہوں نے کیا کہ جو غالب گمان جس طرف جائے اسی کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے لیکن اگر غالب گمان بھی نہ ہو اور کچھ پتہ نہ چل رہا اور ففٹی ففٹی دونوں طرف جا رہے ہیں تو پھر جو کم رکت ہیں اس کو سٹینڈرڈ بنا کر پڑھی جائے اور پھر ہر رکت میں تشاہد بھی پڑھا جائیں تو اس سے پھر آخر سے جب آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز صاحب ٹھیک ہو جائیں اور آخر میں سجدہ صاحب بھی کرنا پڑے گا جی بہت شکریہ اگلا سوال محمد زہیر ڈیرہ غازی خان سے پوچھ رہے ہیں کہ مردے کو غسل دینے کے بعد کفن دیتے ہوئے اگر اس کے جسم سے کوئی نجاست نکل آئے تو کیا حکم ہے کیا دوبارہ غسل دیے جائے گا یہ صرف نجاست دھوئی جائے گی جو غسل اور مردے کو وضو اور غسل کے بعد جو نجاست نکلے گی تو وہ صرف نجاست دھوئی جائے گی کفن سے بھی اس کے جسم سے بھی کیونکہ مردے کے احکام میں نجاست کے نکلنے سے اس سے پہلے جو وضو اور غسل ہوا ہوتا ہے وہ نہیں ٹوٹتا تو اس لئے ان کو دوبارہ دھوہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اس نجاست کو دھو لیا جائے جی اگلے سوال شاروخ آحمد کا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بدگمانی کرنا حرام ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عوض بلہ من شیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمن جتنبوا کثیرم من الظن ان بعض الظن اث کہ اے ایمان والو گمان سے بچو اس لئے کہ بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں تو بدگمانی کرنا یہ قرآن کی اس آیت کی روز سے بلکل ناجائز ہے اور اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذن المؤمنین خیرہ کہ مسلمانوں سے اچھا گمان رکھو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ معاملات کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پر آپ اعتبار کرتے جائیں اور یہ کہیں کہ بس میں اچھا گمان رکھتا ہوں اور بس ٹھیک ہے اسی طرح چلتا ہوں معاملات کے اندر جب کسی سے معاملہ کرنے کی زود پہ شاید وہ آپ اپنے اعتبار سے جو ذرائج طریقہ کار ہو اس کے مطابق اس کی چاند وٹک کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لَا يُلَّغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاہِدٍ مَرَّتَئِنِ کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک ہی سراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا تو یہ بھی بات سامنے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اچھے گمان اچھے گمان کی وجہ سے نقصان اٹھاتے جائیں لیکن بلا وجہ جس کے کوئی دلیل نہ ہو کوئی واضح ثبوت نہ ہو تو ویسے گمان کرنا یہ اس قرآن کی نصف کے مطابق یہ بلکل گناہ ہے بہت شکریہ مفتیانِ کرام کا جنہوں نے ہمیں انتہائی مدلل انداز میں بھرپور بہترین اور اچھے انداز میں ہمیں جوابہ تنیت فرمائے اور ناظرین کو آفرین کہ وہ اس مبارک سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے ہر ہر کام کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ سنت اور شریعت کے مطابق کریں یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا آئندہ دن تک کے لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ